ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے ہائیدر آباد سے سوال ہے کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے اگر نہیں ٹوٹتا تو کیا دلیل ہے جواب انعیت فرمائے شکریہ خون نکلنے سے اگر وضوح نہیں ٹوٹتا تو اس کی کیا دلیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا خون نکلنے سے وضوح ٹوٹ جائے گا تو دلیل ختم ہو جائے گی تو خون نکلنے سے جو ہے وہ وضوح ٹوٹ جاتا اس کے لئے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ اس کو یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی about خون وضو یہ دو چیزیں آپ ٹائپ کریں سکندر وارسی about خون وضو تو آپ کو وضو اور خون سے related ویڈیو مل جائیں گی البتہ اگر جسم سے خون نکل کر بہ جائے یعنی بہنے کی صلاحیت ہوگے وہ خود با خود جسم سے بہ جائے تو وہ وضو کو توڑ دے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا صرف دو جگہ ایسی ہیں جو معاملہ ان سے یعنی مسائل جن کے علاقے ہیں اسی طرح کان کے اندر کوئی دانا تھا وہ کان کے اندر دانا پھوٹا یا کسی طریقے سے خون نکل اور وہ کان کے اندر ہی رہا باہر نہیں آیا تو یہ دو کیس بالکل الگ ہیں باقی معاملے میں تمام آزا پہ اگر یہ خون جو ہے نہ بہ جائے گا تو وضو کو توڑ دے گا ہاتھ پہ پیر پہ جسم پہ کہیں بھی یہ ضروری نہیں اس کا دھونہ وضو میں ضروری ہو یا نہیں ہو اگر ایسی جگہ کہ جس کا دھونہ وضو میں ضروری نہیں تو مطلب باڈی پر کہیں پہ بھی آگے پیچھے کمر پہ پیٹ پہ خون نکل کے بہ گیا تو یہ وضو کو توڑ دے گا اور اس حصے کو جو ہے وہ ناپاک بھی کر دے گا مگر اس سے جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوگا کہ اگر کسی کا خون نکل کے بہ جائے وہ حصہ اگرچہ ناپاک ہو جائے لیکن اسی حصے کو دھونے سے وہ حصہ پاک ہو جائے گا تو جہاں پر اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں کہ کسی کوئی ناپاک چیز جسم پر لگتی ہے یا کوئی ناپاکی میں کوئی جسم کا آزہ آ جاتا ہے ناپاکی کے درمیان میں تو اس سے پورا غسل بندے پر فرض نہیں ہوتا بلکہ ایسی صورت میں صرف وہی چیزیں اگر دھولی جائیں تو شخص جو ہے وہ پاک ہی تو پہلے ہی تھا لیکن وہ پارڈ بھی پاک سمجھا جائے گا جس کا ایک 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 سامپل ہے پیشاب بستر وغیرہ پر کر دینا تو ان کے لئے بھی غسل جو ہے فرض نہیں ہے بلکہ جہاں پیشاب لگا ہو آدھے دھڑ کو دھو سکتے ہیں بغیر غسل کی ہیں تو وہ پاک ہو جائیں گے تو اسی طرح اگر خون جو ہے وہ نکل کے بہ جائے گا وضو کو توڑ دے گا لیکن ناپاک اسی حصے کو کرے گا پورے شخص کو ناپاک جو ہے وہ نہیں کرے گا پورے نباری بنایا